موسیقی 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 کہ یہ ایسی بولنگ کبھی کبھار ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور گود جوب سیاج آپ نے میچ جتایا دو منٹ کے لیے میں نے ٹی وی باند کیا واپس آن کیا تو میں نے دیکھا ہی انڈیا سے لنکا نے فکول کی گیم شروع کر دی نائنٹی ٹیلیوریز میں پوری گیم ہی ختم کر دی میاں بھائی ایک اوبر میں چار مکٹے آپ نے تو میسی کو کمپٹیشن دے دیا پاکستانیوں کے لیے صرف اتنا کھینا چاہتا ہوں بھارت بنا ایشیا کا کنی آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 ساری بدائیا بھارت نے لنکا فتح کر لیے اور بھارتی بولر خاص طور سے سیراج نے جو پرپومنس دی جتنی تعریف کی جائے بھارتی کھلاڑیوں کی اتنی کم بھارتی ٹیم ہر ڈیپارٹمنٹ میں شاندار پرزیشن کر رہی ہے ہمارے مہدی جی کی طرح جیسے کہ آپ کو بتایا ہمارے پاس ہے ایک نجربٹو بھارت اچھا کرے برا کرے اس میں اپنی ٹانگ اپنی ناگ اپنی جیپ گسڑنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے اور جہلستان کا نام ہے پاکستان آپ یہ بھی بول سکتے ہو کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا ہالانکہ پاکستان ہی آج بھارت میں چھارنے کی دعائیں مانگ رہے تھے لیکن ان کی تو سنتا ہی گھون ہے کوئی اوپر ہو تو ان کی سنیں نا اور اس ٹیم کو دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت اب ورڈ کپ کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اور نہیں تو کیا تو بینہ دیر کے چلتے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیتے آنند انڈیا کے جیت پہ کیا کہیں گے ایشیا کپ لے گیا انڈیا بڑی اچھی بات ہے اتنا ٹھنڈا ریاکشن کوئی بات نہیں ہے ہارجیت مقدر کی بات ہے پر فورمنس کے بارے میں بات کریں ہم تا پہلے ہی آؤٹ ہو گے تھے کمپیٹیشن سے کیا ہوگا ہے آج ان کا دن ہے کل کمی ہو رہا ہے اچھا کرکٹ بائی چانس ہے ان کے اچھے پلے رہے ہیں اچھے ہیں مطلب ایکسپیرینس پلے رہے ہیں جائے روی شرما ہے وراد کو لی ہے ہاردک پانڈیا ہے مطلب ان کی پرانی ہماری ایک نئی ٹیم ہے ہماری نئی ہے ابھی یہ ابرے گی ایکسپیرینس ان کو نہیں ہے ہماری کرکٹ ٹیم کو ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ ابھی یہاں گے سارے کب ترینی ہوں گے کوئی بھی ایک مجھے آپ بتا دیں کون سا اکھلاڑی جو پرانا ہے بہت پرانا میں تو کب سے دیکھ رہو یہی کرکٹ ٹیم ہے نہیں کیا ہوگی آپ کو کیا ہوگا ہے ابھی تو سارے یہاں گا مطلب ملک تھے پھر شہد فریدی تھے وہ تو بڑی پرانی بات کر رہے ہیں وہ ہی پرانی نہیں ہے آج سے دو تین چار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں تو اچھی بات نہیں نیا ٹیلنٹ آیا گا کرکٹ میں نیا جذبہ آگا نیا جوش آئے گا نیا فیس آمنے آئے گا نہیں انرجی آئے گی بلکل اچھی بات ہے آنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر سری لنکا نے اگر فائنل میں بھی انڈیا کے ساتھ اس طرح کھیلنا تھا اور اس طریقے سے اگر ہارنا تھا تو پاکستان کوئی آگے آنے دیتے پاکستان کوئی چانس دیتے سری لنکا کو تھوڑی نہ پتا تھا کہ انڈیا ہمیں اس طرح ہراہ دے گی سری لنکا کو تھوڑی نہ پتا تھا محمد سراج سامنے آئیں گے محمد سراج نے سارا میچ اس علاقے انڈین کیکٹ ٹیم کے جھولی میں ڈال دیا یہ لکھ ہوتا ہے لکھ آج ان کا چل گیا ہے محمد سراج کا جو تھا ان کا لکھ تھا قسمت ہی ان کے ساتھ تھی تو بس قسمت نے ساتھ دے دیا قسمت نے ساتھ دے دیا گیم ہی پریشر کیا ہے ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے ورلڈ کپ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے انڈیا اس ٹیم فل فارم میں بھی ہے اگر ورات پولی کی بات کریں اس کے علاوہ اور بہت سے اس ٹیم پلئر ہیں جو فل فارم میں ہے اور پاکستان کی طرف اگر بات کریں ورلڈ کپ میں کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی ابھی انڈیا کے اس ایشیا کپ میں دو ٹیسٹ ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک بار تو ان کا جو ٹوپ آرڈر ہے وہ فلاپ ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف پہلے میچ میں آپ دیکھیں ان کا ٹوپ آرڈر فلاپ ہوئے ہیں جس میں ورات پولی بھی فلاپ ہوئے ہیں شرمہ بھی فلاپ ہوئے ہیں شرے شائر بھی سارے فلاپ ہوئے ہیں لیکن آپ اس کے برقے سے آگے والے میچوں میں دیکھیں ان کے ٹوپ آرڈر نے بھی پر فارم کیا ہے لیکن اسی پاکستانی میچ میں ان کے جو اشان کیشن تھا اور ہردک پنڈیا وہ نیچے سے آکے انہوں نے پر فارم کیا لیکن ان کے لیے ایک بہترین ایج ہے کہ اب ان کا نیچے والا بھی پر فارم کر رہے ہیں اور اوپر والے بھی پر فارم کر رہے ہیں اور ساتھ بولر اب اس میچ میں دیکھ لیں ان کے بولرز نے کیا کمال کر رہے ہیں کون سے بولرز نے اچھا ملہ پر فارم کیا یہ تو ایک جنہوں نے چھے وگٹ لی یہ تو ہیں بلکل زبردار اس کی نام آپ کو کیا پانڈیا کی اگر بات کرنے انہوں نے کیا سر آپ دیکھیں انڈیا ایک بہترین سائیڈ لے کے آئے گا اس کا بہترین ایج یہ ہے مین چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کے پاس محمد سیراج ہے محمد شامی ہے بمراہ ہے اور برویشنر ہے اور برویشنر تو آپ نہیں لے کے آئیں گے لیکن جو ان کے پاس ملنے ہردیک پانڈیا ہے وہ ایک تو آرل راونڈر ہے اور آپ بیٹنگ کے ساتھ اس کے پاس فاسٹ بولنگ ہے دوستو کافی زبردست اور بہترین جس طرح مجھے خوشی ہوا جب ہی انڈیا جیتا ہے اس وین سائٹ میچ تھا سوچا تھا کہ کیا پتا ہوا اگر سرلنکا سرلنکا سے جیت جاتے ہیں تو ہم بھی کچھ کلتے ہیں ٹاپ فور میں مگر بدقسمتی کہوں کہ ہمانستان کے ٹیم ہار گئے وہ میچ سری لنکا جائے گئی اور ٹاپ فور میں اور وہ فائنل میں یہ کچھ کیا اس کی ہم نے کبھی سوچا مینے جاتا ہوں جس طرح سراج نے بال کیا دونوں سائٹ پر سوئنگ ہو رہا تھا ایک ایک بال دیکھنے کو لائک نے وہ کیا کر رہا تھا پیچھ خود میں سوچ رہا تھا کہ پیچھ تھوڑی سی مشکل ہوگا جس طرح جس طرح انڈیا اپنر جب آئے شمانگل اور کتنی آسان آسان سے بیٹنگ کر آتا اور دس وکٹ سے جیتا پھر سے مبارک بات بہت بہت زیادہ مبارک بات کینگ آف ایشیا بن گئے ایشیا کب جیتے اور آئی ہوپ آپ وال کپ بھی جیتے انڈیا میں ہیں بہت چانسز ہیں اور بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں وال کپ کے لیے تو آپ کو پسانا آیا ہوگا تو ضرور اپنے رائے کوئر سکشن میں